اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تلاش قدیم آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تاریخ کے متعلق سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اردن شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ تھا جو انتہائی زرخیز اور خوشحال تھا اس علاقے میں صدوم کے نام سے شہر آباد ہوا کرتا تھا اس شہر کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھی کیونکہ وہاں ترہ ترہ کے اناج میوے اور پھل کسرت سے پیدا ہوا کرتے تھے اس شہر کی خوشحالی کی وجہ سے لوگ دور دراز علاقوں سے شہر دیکھنے آیا کرتے تھے اس لیے اس شہر کے لوگوں کو ہی ان کی مہمان نوازی کرنا پڑتی تھی صدوم شہر کے لوگ ان مہمانوں سے اکتانا شروع ہو گئے ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری دیکھ کر شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی تھی ہوا کچھ یوں کہ شیطان لئین ایک بزرگ کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا اگر تم لوگ مہمان نوازی سے تنگ ہو اور مہمانوں کی آمن سے نجات چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اس کے بعد کوئی بھی مہمان آپ کے پاس نہیں آنٹھہرے گا اور کرنا یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی مہمان آپ کے پاس ٹھہرے تو اس سے زبردستی بد فیلی کرو اس طرح شیطان کی بات مان کر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس طرح عادی ہو گئے کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرنے لگے اور ہر دن کے ساتھ ساتھ یہ قوم درجہ اخلاق سے گرتی چلی گئے یہ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے اور دھوکہ بازی بھی ان کا معمول بن چکا تھا لیکن ان کا سب سے گھٹیا فیل ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم بری طرح مبتلا ہو چکی تھی اور کوئی بھی محفل اس کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی خاص تر اگر کوئی مسافر لڑکا خوبصورت آتا تھا تو یہ اسے اپنا شکار بناتے تھے الگرز یہ قوم گناہوں اور سرکشی میں حد سے تجاوز کر چکی تھی دوسری طرف اللہ تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کو پہلے سے ہی شہر صدوم کی جانب روانہ کر رکھا تھا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے تھے آپ نے اپنی قوم کو جب شیطان کے چنگل میں دیکھا تو ان لوگوں کو اس فیلِ بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا جس کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی ہو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو حضرت لوت علیہ السلام کی باتیں سن کر ان کی قوم نے بے حیائی اور بے شرمی سے کہا وہ بھی قرآن کریم کی سورہ الہراف میں ہے کہ اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں لیکن حضرت لوت علیہ السلام نے یہ تبلیغ جاری رکھی اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے کافی لوگ ایمان بھی لے آئے لیکن اکثریت ابھی بھی اس برائی میں مبتلا تھی جن میں حضرت لوت علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی شامل تھی آخر کار جب اس قوم کی بدفعلی قابل ہدایت نہ لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل کر حضرت لوت علیہ السلام کی طرف رخصت ہو گئے اور ان کے پاس پہنچ گئے یہ سب فرشتے خوبصورت اور حسین شکل و صورت کے لڑکے تھے ان مہمانوں کی شکل و صورت دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوت علیہ السلام بے حد فکر مند ہو گئے وہی ہوا جس کی فکر تھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ کی قوم کے سرکش بدفیلوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدفیلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے حضرت لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ بےہدہ سرکش اپنے اس اقدام سے باز نہ آئے حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو دروازہ بند کر کے چھپا لیا مگر ان بدفیلوں نے یہ دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اے لوت تم ہمارے پاس جادو گھر لائے انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے جب ان عباشوں کی عباشی اور حضرت لوت علیہ السلام کی پریشانی کی انتہا ہو گئی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ درے نہیں میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اے لوت گھبراو نہیں ان کو آگے آنے دو کیونکہ ان ظالموں کی مولد کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے تلو ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے ناظرین اگرامی اب سورہ حود میں مرکوز قرآن مجید کے الفاظ میں سنیئے جس کا ترجمہ ہے کہ جب ہمارے بیجے ہوئے فرشتے لوت کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین اور تنگ دل ہوئے کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا وہ سمجھے کہ وہ انسان ہیں اور وہ اپنی قوم کی عادت بد سے واقف تھے لوت کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مسئیبت کا ہے اور ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم اپنی شہوت سے مجبور ان کے گھر کی طرف بے اختیار دوڑی ہوئی آئی وہ پہلے سے بدکاریوں کے خگر تھے لوت نے ان سے کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یعنی تم ان سے نکاح کرو یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے وہ بولے اے لوت تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں اس موقع پر لوت علیہ السلام نے انتہائی گھبرات اور پریشانی کے عالم میں کہا کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نکاب کر دیا اور کہنے لگے اے لوت گھبراو مت اور ہماری فکر نہ کرو ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ تم تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے تو تم کچھ رات رہتے اپنے ایلو ایال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مر کر نہ دیکھے بے شک اس قوم پر وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو پہنچنا ہے بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو تلپٹ کر دیا جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر پٹک دیا پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا اور یہ بستی کچھ ایسی دور نہیں ہے مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت راستے میں پڑتی ہے حضرت روت علیہ السلام اپنے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے بائے نکل گئے پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر اسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو اٹھا دیا یہ عبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئی پھر کنکر کے پتھروں کا ایک می برسا اور اس زور سے سنگباری ہوئی کہ قوم لوت کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں این اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا حضرت لوت علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہا ہائے میری قوم یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی پھر عذابِ الٰہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی وہیں ہلاک ہو گئی چنانچہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ سورة العراف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت رہ جانے والوں میں سے ہوئی اور ہم نے اس پر بھی میم برسایا تو دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا مجرموں کی طرح جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی عمتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی قرآن کریم کی سورہ انقبوت کی آیات 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوت کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوت پر عذاب نازل کیا گیا مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اکل والوں کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دی قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوت کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا تھا مگر حال ہی میں امریکی مائرین عرضیات و آثار قدیمہ نے دس سال کی تحقیق و جستجو کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوت کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ سٹیون کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ حیران ہو گئے کیونکہ سدوم شہر اچانک ختم ہوا تھا اور گوھر کیا جائے تو یہی چودہ سو سال پہلے قرآن کریم کا بھی سبق تھا جب اس شہر کے باسی اپنی عیش و عشرت اور سرکشیوں میں حد سے گزر گئے تو ایک رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو الٹا کر رکھ دیا اور یہاں پر یک دم زندگی کا خاتمہ ہو گیا یہ بھی قرآن کریم کا ہی اجاز ہے قوم لوت کے جس شہر کو آج امریکی مہرین نے دریافت کیا اور اس کے دو حصے بتائے ہیں آج سے چودہ سو سال قبل قرآن کریم نے بھی اس کے دو حصوں کی ہی نشاندہی کی ہے سورہ ہوت کی آیات میں قرآن کریم نے ادنا کا لفظ یعنی زیری کے لفظ میں اس کی وضاحت کی ہے یہ تو اس شہر سدوم کی تفصیل ہے کہ جس کو امریکی مہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیا ہے اور اس کی تمام نشانیاں وہی ہیں جو چودہ سو سال قبل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی تھی جہاں تک تعلق ہے حضرت لوت علیہ السلام کی اس بیوی وائلہ کا جسے نشان عبرت بنا دیا گیا تھا تو بعض روایات کے مطابق اسے پتھر کی بنا دیا گیا اور اس کا بت آج بھی اردن میں بہرہ مردار کے پاس موجود ہے ناظرین اس حقائط سے کچھ نقاط ضرور واضح ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کے عذاب کا ضرور حق دار بنے گا یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس ہیں وہ اللہ کے حقامات کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ اور ہم سب کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح فرمانے کی توفیق بکشے پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور گد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ نکے بعد